بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں میں بلکل خیریہ سے امید ہے آپ لوگ بھی خیریہ سے ہوں گے آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہیں اولے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ریسپی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کپ تیل اس کو کرم کروں گی اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے اس میں زیرہ ایک ٹیبل سپون تھوڑا سا اس کو جو ہے گرم ہونے دوں گی تھوڑا سا یہ کڑکڑ آئے گا یہ زیرہ ہمارا ہونا شروع ہو گیا گرم اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پیاز یہ میں پیاز ڈال رہی ہوں یہ تقریباً میں نے بڑی بڑی میرے پاس تھیں تو میں نے ڈیڑھ پیاز لے لی تھی اگر درمیانے سا اس کی چھوٹی ہیں آپ کے پاس تو آپ دو لے لیجئے دو عدد پیاز لے لیجئے اور اس کو میں کروں گی براؤن لائٹ کلر میں یہ ہماری پیاز جو ہے فرائے ہو رہی ہے لائٹ سا کلر اس کو براؤن دینے کے پاس اس میں میں تمام مسالے ڈالوں گی یہ کلر آ گیا ہے پیاز کو دیکھیں بس اتنے ہی کرنا ہے زیادہ اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنے ہلکا سا یہ کرنے اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی ٹرماتر دو عدد درمیانے سائز کے ڈال لیں ہم دو عدد ٹرماتر میں نے ڈال دی ہیں اس کو ذرا سوفٹ کروں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی مسالے جو کہ کچھ یوں ہیں سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ہلتی لال مرچ میں نے ایک ٹیبل سپون لے لی تھی ہلتی پاورڈر جو ہے وہ ایک ہاف ٹی سپون لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نمک میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں میں اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاورڈر کا یہ اور اب میں ان تمام مسالوں کو اچھے سے بھون لوں گی اس میں ہمارے ٹیبل سپون بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ ہمارا مسالہ بھی پھل جائے گا یہ ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے دو ٹی سپون جو کہ میرے پاس تھا پھریز ہوا ہوا تو یہ میں نے دو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اور اس مسالے کو میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیا ہے تاکہ اس میں سمیل نائک اچھے پن کی یہ اولے ہیں تقریباً آدھا کلو اس کو میں نے چھیل لیا تھا چھیلنے کے بعد اچھی طرح سے دھولیا تھا یہ میں ڈال دی ہیں اچھا آدھا کلو آپ اولے لیں گے تو اس میں کچھ ہلنے کے بعد تقریباً ڈیٹ پاؤ کے قریب رہ جاتے ہیں تو یہ چھولوں کی طرح سے ہوتے ہیں لیکن یہ کچھے چھولے ہوتے ہیں شاید تو یہ اولے سبزی والے کے پاس مل جاتے ہیں بڑے آرام سے اور بہت ہی کم سیزن کے لیے یہ آتے ہیں اور بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں تھوڑا سمائے اس کو فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گے پانی پانی میں نے ایک کپ ڈال دیا ہے اس میں بڑا والا جو کپ ہوتا ہے یعنی ایک گلاس پانی سمجھ لیا آپ ایک گلاس پانی میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو پکنے دوں گی یہ ہمارا تقریباً پندرہ منٹ تک پکے گا تو میں اس کو کور کر دوں گی یہ بوائل آ گیا ہے اب میں اس کو کور کر کے پندرہ منٹ تک پکاؤں گی گل جانے تک پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو کھولوں گی اور اس کو چیک کروں گی کہ یہ جو ہے اولے ہمارے گل گئے ہیں یا نہیں کرم ہو رہے ہیں بہت تو ابھی یہ تھوڑے سے باقی ہیں صحیح سے نہیں گلے ہیں تھوڑی اسی قصر باقی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے جو ہے گلاؤں گی پانچ منٹ اور یہ میں ہری میٹرے ڈال دی ہوں تین عدد ہری میٹرے ہیں کو میں نے کٹ لیا ہے گل گل اور اب میں اس کو کور کر دوں گی اور مزید پانچ منٹ کے لیے اور پکاؤں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں دوبارہ سے چیک کرتی ہوں اس کا سوفٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ ذرا سبھی سخت ہو گئے تو اچھے نہیں لگیں گے کافی گرام مورے یہ دیکھیں یہ ہو چکے بلکل سوفٹ ہو گیا یہ دیکھیں پانچ منٹ میں یہ تقریباً جو ہے اس کو پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد بیس منٹ میں یہ تیار ہوئے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ بس ایک چمچ یہ والا بھر کے پانی اور پکاؤں گی اس کو مسالہ ہمارا بھن چکا تھا اور اولے بھی ہو گئے ہیں تیار پانی ڈال کے تھوڑا سا میں اس کو اور پکاؤں گی بس یہ ہو گئے ہیں میں نے چھولا بند کر دیا ہے اور ڈش آؤٹ کروں گی میں اب اس کو یہ ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں اولے آپ اس کو پرائے کریں پکائیں بہت لذیذ بنے تھے بہت اچھے تو آپ جائیں تو اس کو چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں چپاتی سے بھی تو پھر میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گے آپ سے اور شیئر کروں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ